اور اسلامباد میں سینئر صحافی سمی ابراہیم پر نامعلوم افراد کا حملہ سمی ابراہیم کو نامعلوم افراد نے ان کے دفتر کے باہر تشدد کا نشانہ بنایا اسی بارے میں بات کریں کہ زلکرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے اس متعلق زلکرنین زلکرنین حیدر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامباد میں سینئر صحافی سمی ابراہیم پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے سمی ابراہیم کو نامعلوم افراف نے ان کے دفتر کے باہر تشدد کا نشانہ بنایا ہے ایک اور صحافی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ذلکر نے انہیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے ذلکر نے یہ بلکل یہ تقلیباً کوئی ساڑھے آٹھ بجی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے سینئر صحافی سمی ابراہیم جو ہیں یہ اپنے دفتر سے باہر نکلے ہیں اور ساتھ ہی تھانا پارا ہے اور یہ ٹیل رہے تھے وہاں پر اور اچانک سے ایک خاجہ سرا جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا جی مجھے کچھ آپ پیسے دیں تو یہ پیسے دینے لگے تھے اس دوران خاجہ سرا نے کہا کہ آپ جو ہے بہت گالیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد اس نے جو ہے حملہ کر دیا اور زدو کوب بھی کیا اور تھپر مارے مکے بھی مارے اس دوران ایک اور شخص جو ہے وہ وہاں پر آیا ہے اور اس نے ویڈیو بنانا شروع کر دی ویڈیو بنانے کے بعد اس نے بھی سمی ابراہیم پر حملہ کیا اور اس نے بھی لاتے اور مکے مارنے کی کوشش کی پیٹ پر بھی مارے اور سامنے جو ہے چیس پر بھی مکے مارے اس کے بعد جو سمی ابراہیم ہے یہ واپس کیونکہ ساتھ ہی دفتر تھا تو یہ سیڈیوں سے اوپر کی طرف چلے گئے وہ پھر ایک گاڑی میں سواروں پر چلے گئے ہیں سمی ابراہیم سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سبز رنگ کی نمبر پلیٹ والی گاڑی تھی اس پر وہ سوار تھے اور دونوں وہاں سے چلے گئے ہیں اور وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں جو ہے کافی دیر سے یہاں پر موجود تھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھی انتظار کر رہے تھے کہ سمی ابراہیم یہاں پر نکلیں گے تو ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ پنائے جائے گا تاہم ابھی اسلام آباد پولیس کے جو اثران ہیں وہ ان کے پاس پہنچ چکے ہیں اور تمام واقعی کی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم سی سی ٹی فوٹیج حاصل کر رہے ہیں اور تاکہ ان کے ریشنات کی جا سکے اور فوری طور پر جو مقدمہ ہے وہ بھی درچ کیا جائے گا ٹھیک ہے زلکرین ہیدر ہمیں اس مطالق آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحاب بخبر